سلام ساتھ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں دوستانی میڈیا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائف تصویریں ہیں دلی کے مکھر جی نگر سے جی ہاں دلی کے مکھر جی نگر میں آج بی پی ایس سی کے چھاتروں نے ایک بڑا آندولن کیا ہے جی ہاں ان کا آندولن کینڈل مارچ کے روپ میں تھا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھاتر ہاتھوں میں بینر لیے ہوئے اور ہاتھوں میں ممبتی لیے ہوئے انصاف کی دعائی کر رہے ہیں انصاف کی دعائی مانگ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں چھاتر لکھے ہوئے ہیں اپنے پوسٹر پہ کے پڑھائی سے ڈر نہیں لگتا صاحب ریزلٹ سے ڈر لگتا ہے یہاں پر ریزلٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنی قابلیت سے ڈر لگتا ہے بلکہ بی پی ایس سی اور آئیوک جس طرح کا ریزلٹ آج کل دے رہی ہے اس سے انہیں ڈر لگ رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ انتیس نومبر کو چھاتر نیتہ دلیپ کمار کی احوان پر پٹنا کے بی پی ایس سی آئیوک کے آفیس کے پاس بھی ایک بڑا آندولن ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے آج مکھڑ جینگر میں شام پانچ بجے کے بعد سے ہی یہ پلان کیا گیا تھا کہ کینڈل مارچ کیا جائے گا حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ دلی میں ہونے والے ایم سی ڈی الیکشن کی وجہ سے تھوڑی پریشانی آئی لیکن چھاتروں کی آواز کو دوانے والے یہ بات سمجھ گئے کہ انہیں نہیں روکا جا سکتا ہے اور انہوں نے شانتی پون طریقے سے اپنا کینڈل مارچ نکالا آپ تصویروں میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی بھیر دلی کے سڑک پہ اتری ہوئی ہے اور ان کی بس ایک ہی مانگ ہے کہ جس طرح سے اگزام لیا گیا اس کے بعد جو کٹ آف آیا وہ کہیں نہ کہیں چھاتروں کو پریشان کرنے والا ہے اس کی پڑھنٹا جانچ کی جائے پوری ٹرانسپرنسی کے ساتھ جانچ کی جائے اور ان لوگوں کا یہ بھی مانگ ہے کہ کیندر سرکار اس میں ہزتک چھیپ کرتے ہوئے سی بی آئی انکوائری کروائے سی بی آئی جانچ کروائے تاکہ جو لوگ بھی اس کے اندر دوشی پائے جاتے ہیں یا جو لوگ بھی ان کے اندر دوشی ہیں ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جا سکے آپ کو بتا دیں کہ انتیس نومبر کو پٹنا میں بھی یہ پروٹسٹ ہونا ہے حالانکہ ابھی ابھی یہ خبر بھی آئی ہے کہ بی بی ایسی نے پندرہ اور لوگوں کا ریزلٹ دیا ہے مطلب وہ پندرہ اور لوگوں کا ریزلٹ دینے والے ہیں اور وہ پندرہ جو چھاتر ہیں جن کا وہ ریزلٹ دینے والے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو پریسیڈنٹ سے ریلیٹڈ جو ایک کوششن تھا جس میں پندرہ وی اور سولوی کر کے ایک آپ کو یاد ہوگا ایک کوششن دیا گیا تھا کہ اس کو لے کر کے جنہوں نے آپشن ای کو ٹک کیا تھا انہیں صحیح مانا گیا ہے بی پی سی آیوگ نے اس کوششن کو صحیح مانا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انگریزی میں جو کوششن تھا اس کے آدھار پر جنہوں نے بھی اس کے انسر کو چنا ہے ان کا اترکت جو لوگ اور بچ گئے ہیں جو کوششن کی وجہ سے ایک نمبر اور جن کا بڑھ رہا ہے انہیں ریزلٹ دیا جائے گا ایسے پندرہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر سے ریزلٹ نکال جائے گا اور پندرہ لوگوں کو اور شامل کیا گیا ہے تو کہیں نے کہیں ایک طرف بھی پی سی یہ بھی دکھا رہی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی چار پانچ پندرہ چھاتر بھی رہ جا رہا ہے تو ہم ان کا ریزلٹ دے رہے ہیں لیکن کہیں نے کہیں چھاتر کافی پریشان ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایک ایسی بھیڑ آپ نے بہت کم دفعہ دیکھا ہوگا جب چھاتریں جاگ اٹھتے ہیں اور جس طرح کا یہ آندولن ہو رہا ہے کہیں نے کہیں اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ 29 تاریخ کو جو پچنا میں پروٹیسٹ ہونے والا ہے وہ اس سے بہت بڑا آندولن ہوگا کیونکہ بیہار کے تمام زلے کے چھاتروں کو وہاں پہنچنے کی امید ہے اور جس طرح سے محول بنا ہوا ہے کیونکہ جب آیوک سے بات چیت ہوئی تھی چھاتر نیتا کی جب وہاں پر یہ بات کہا گیا تھا کہ ایکسپرٹ ٹیم بٹھائی جائے گی اور وہ یہ فیصلہ لیں گے فیصلہ سنائیں گے کہ آخر وہ کون سے سوال ہیں جس پہ واقعی چینجنگ کی ضرورت ہے اس کے اتر میں لیکن ابھی تک اس کی کوئی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چھاتر کافی گصے میں ہیں ان کی ناراضگی اسی وجہ سے ہے کہ جب ڈیلیگیٹ بٹھائی گئی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹیم بٹھائی جائے گی اس کے بعد کچھ فیصلہ سنائے جائے گا تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے صبح میں کچھ سورسز یہ بھی بتا رہی تھی کہ جب کچھ میڈیا کرمی عطل پسات جو چیئرمین ہے ان سے ملنے کے لئے گئے ان سے بات چیت کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی طرح سے چھاتروں کے لگائے گئے آروپ پر صفائی دیں گے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دلی کے مکھر جی نکر سے آپ تمام چھاتروں سے یہ اپیل ہے اور تمام ویڈیو کو دیکھنے والے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھاتر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے تو انہیں بتائیے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو کھڑے ہیں ان کے آواز سے آواز ملانے کے لیے ان کے حق کے لیے لڑائی لڑنے کے لیے بنے رہی ہیں ہندوستانی میڈیا کے ساتھ دیکھیں یہ ویڈیو کہ کس طرح سے چھاتر آندلون کر رہے ہیں ۔ مردیبان مردیبان ۔ مردیبان مردیبان فتੀبخا بات پوردوات چور ہے چور ہے شور ہے چور ہے Finance کبھار باتانا ہے نیٹ سلید سلسان احاں اس سلسان چلے گا پناہ سلسان چلے گا مشو parameters موسیقی موسیقی